جہن دوستوں میں ہوں میجر گرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ اچھا جی ٹوینٹی کے بارے میں بہت لوگوں نے بھارت کی تاریف کری اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جل بھنکے سکڑ کے ختم ہو گئے تو آج میں دونوں کی بات کروں گا کہ بھائی مزہ کس کو آیا تاریف کس نے کری ہے اور جل بھنکے پاپڑ کون کون لوگ ہو گئے تو پہلی بات تاریف کرنے والوں میں سب سے اوپر ہیں فرانس ریپبلک او فرانس وہاں کے ڈپلومیٹک سورسز نے یہ کہا ہے کہ باس جو بھارت نے کر دیا نا کوئی اور کر نہیں پاتا بھارت کے پاس کچھ خاص ایسا ہے کہ سب لوگوں کو الگ الگ نظریہ والے جو دو چیزوں میں اختلافات رکھتے ہوں دو چیزوں میں ان کا پوائنٹ آف یو بلکل الگ ہو بھن بھن ہو لیکن پھر بھی ان کو وہاں پہ بیٹھ کے سائن کروانا ہے بھارت ہی کر سکتا ہے دیکھئے اس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک ہیفٹ یوکرین کے بارے میں جو لکھا گیا اس کو امریکہ نے بھی سائن کرا اس کو رشیا نے بھی سائن کرا یہ دو ملک جو آپس میں بات کرنا گوارا نہیں سمجھتے ایک دوسرے سے بات کرنا ٹھیک نہیں سمجھتے ان لوگوں کو نے سائن کرا ہے جو کلین انرجی کی بات کری وہ سعودی اربیا نے سائن کرا جبکہ کلین انرجی سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے سعودی کو کیونکہ سعودی کا سارا ماملہ ہی تیل کا ہے اس کی ایکانومی تیل پہ ہے یعنی کی ایک ملک جو فوسل فیول بیچ کے پیسے کماتا ہے جس کی 90-95% جو دولت ہے وہ فوسل فیول سے آتی ہے وہ ملک کہتا ہے کہ ہاں کلین انرجی بھی ہونی چاہیے تو فرانس کا کہنا ہے باس یہ 83 کے 83 جو کولمز تھے اس کے اندر پیراگراف سے 83 پیراگراف ایک ایک پیراگراف میں سب کی سہمتی بنائی ہے سب کے سب کی کوئی فوٹ نوٹ نہیں کوئی کسی نے ریمارکس نہیں لکھے سب چھپ کر کے سائن کرتے چلے گئے اور یہ معاملہ کلوز ہو گیا تو یہ بھارت کے لئے بہت بڑی ڈیپلومیٹک جیت ہے یہ دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے دیکھیں بھارت نے کیا کرا کیا بھارت کی جو آرثک جو شکتی ہے بھارت کی یہ ایکنومک کلاوٹ ہے بھارت کی کیا وہ دنیا میں سب سے بڑی ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے 5th largest economy ہے کیا بھارت کی فوجیں سب سے بڑی ہیں یہ بھی نہیں ہے تو ایسا کیا ہے کہ سب لوگ بھارت کی بات مانتے ہیں کچھ تو ہوگا یہی فرانس کہہ رہا ہے کہ کچھ ہے بھارت میں کچھ ایسا خاص جس کو انگریزی میں کہتا ہے there is some secret sauce جس سے کھانا ٹیسٹی بن جاتا ہے وہ secret sauce بھارت کے پاس ہے وہی پہ China Institute of Contemporary International Relations جو ان کی Ministry of State Security کا ایک think tank ہے اس think tank نے یہ بولا ہے کہ سب بھارت نے تو پورا G20 hijack کر لیا اور بھارت نے اپنی terms and conditions منوالی اس نے G20 کا معاملہ تو رکھا ہی نہیں China کہہ رہا ہے کہ بھارت نے G20 والا معاملہ نہیں رکھا بھارت نے تو اپنا اپنا کہ بھارت کا بھلا اوہ بھائی صاحب ایک بات سنو تو تمہارا Lee Kang آیا تھا جو یہاں پہ تمہارا پریمیر تھا اور نمبر ٹو ہے چائنا میں شی جنگ پنگ کے پاس وہ دھنیا گھا کے آیا تھا اس میں کیوں sign کر رہا ہے اس کے اوپر اس میں Chinese delegation کے بھی sign ہے اور اگر بھارت یہاں پہ host کر رہا ہے تو بھارت نہیں بات کرے گا ہر ایک ملک کرتا ہے بھارت نے ایسا کیا غلط کر دیا اور بھارت نے تو بات کری واسودہیو کٹمبہ گم کی واسودہیو کٹمبہ مطلب ون ورڈ ون فیملی ون فیوچر سب ایک ساتھ لے کے چلیں گے کیوں لوگوں نے کل چائنا کروا کے دکھا دی یہ چیز جس میں سب لوگ sign کر دیں چائنا کہے گا امریکہ سے تم نیویورک مجھے دے دو رشیہ سے بولے گا تم موسکو مجھے دے دو بس چائنا کا تو یہی کام ہے چائنا کو سب لوگ چور سمجھتے ہیں اس لیے جب بھارت کو سب لوگ like کرتے ہیں اور چائنیز نے خود sign کر کے گئے ہیں چائنیز ڈیلیگیشن وہ بھی خود اگری کر کے گئے ہیں پھر پتہ نہیں چائنا کو کیا خجلی ہو رہی ہے اس میں لیکن چائنا کو جلن ہے دیکھئے ایک زمانے میں پورے ایشیا میں دو ہی ٹائگر ہوا کرتے تھے چائنا اور جاپان ٹھیک ہے اب کیا ہوا بھارت آ گیا جاپان نے بھی بھارت کو سپورٹ کرا اب چائنا میں رہے گئے دو ٹائگر یا تین ٹائگر آپ کہہ سکتے ہیں اس میں سے بھارت جو ہے وہ سنگ مار رہا ہے چائنا کے اور جب بھی چائنا کچھ کرنے کی کوشش کرتا چار تھپڑ بھارت کی طرف سے پڑھتے ہیں بھی جو اس کے بھوکے کارتوس ہوا پہ ریٹائر جو ان کی ہیڈ آف سٹیٹ ہے ان لوگوں نے اس کو نپٹ آیا اچھی طریقے سے بولا بیٹا تو گلت راستے پہ چل رہا ہے اور دوستوں ایک اور ملک ہے جو کی بلکل بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو گیا ہے اور جل بل بھک کے بلکل جلا پاپڑ ہو گیا وہ ہے پاکستان پاکستان کی میڈیا نے تھوڑا بہت کرائے جی ٹوینٹی کو لیکن جو کوریج ملنا چاہیے جو گلوبل میڈیا دے رہا ہے وہ پاکستانی میڈیا دے رہا پاکستان کیا رہا ہے ہم نے دیکھو جی ٹوینٹی کو کوریج نیدی اچھا مجھا چکھایا پاکستان میں لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ کوئی دلی ڈیکلیریشن میں کومن کنسینس نہ من پائے کتنی چھوٹی سوچ ہے لیکن چھوٹے لوگ دوستوں چھوٹی سوچ ہم پاکستان کا کیا ہی کر سکتے ہیں مذاق رہنے کے علاوہ